بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سارا قتل کیس میں آج ایاز امیر اور ان کے بیٹے ملزم شاہ نواز کو جوڈیشل مجسٹیٹ کی عدالت میں پیش کیا گیا ہے ایاز امیر کی زمانت کا راستہ ہموار ہو گیا ہے بڑا بریکٹ ہوئے ہیں انہوں نے عدالت کے اندر آج کیا دلائل دیئے ہیں اور تفتیشی اور سرکاری جو وکیل ہیں انہوں نے ایاز امیر کی حد تک کیا موقف اپنایا ہے یہ آپ کے سامنے رکھنا ہے اور وکوا کی رات یعنی ایک رات پہلے جمعہ رات کو بارہ بج کر سینٹیس منٹ پر اور صبح نو بج کر بارہ منٹ پر کیا پیغام دیا گیا تھا ویٹس اپ کا ایک عام ریکارڈ سامنے آیا ہے اور سابق جو اہلیہ ہیں ایاز امیر کی انہوں نے آج سیشن کوٹ کے اندر کیا درخواست دی ہے اس تمام تر تفصیل پر اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اور میں امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آغا کریں گے آج جوڈیشن مجسٹیٹ کی عدالت کے اندر صبح ایاز امیر اور ان کے بیٹے کو پیش کیا جانا تھا لیکن چکوال سے اور اسلامہ باز سے سینئر صحافی ایاز امیر کے چانے والے بڑی تعداد کے اندر وہاں پر پہنچے روٹین کے مطابق عدالتی کاروائی چل رہی تھی لیکن بلاخر ان کو سیکیورٹی مگوانے پڑی اور پولیس جس طریقے سے جو ڈاکٹر شہباز گل کا جب کیس ہوتا تھا تو باری نفری وہاں پر تیلات ہوتی تھی تو یہ کیس ایک ہائی پروفائل کیس ہے اس لیے سیکیورٹی کا زیادہ بندوبست کیا گیا اور ڈیڑھ بجے کے بعد دونوں جو ملزمان ہیں ان کو پیش کیا گیا چونکہ ایک روزہ جسمانی ریمانڈ آیاز امیر کا منظور ہو آتا اور آل ریڈی ان کے جو بیٹے ملزم ہیں ان کا بھی ریمانڈ آج ہی ختم ہو راتا تو دونوں کو پیش کیا گیا ایاز امیر جو ہیں انہوں نے آج اپنے دلائل خود دیئے ہیں ان کے وکیل صاحب موجود تھے لیکن انہوں نے کہا کہ میں خود آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں اب یہاں پر جو انہوں نے بات بتائی ہے ایاز امیر نے انہوں نے بتایا کہ پولیس جو ہے ان کو میں نے خود آغاہ کیا میں چکوال کے اندر موجود تھا مجھے میری اہلیا جو ہے انہوں نے پیغام دیا جو سابق اہلیا ہیں تو میں نے آئی جی جو اسرام آباد ہیں ان سے رابطہ کیا لیکن رابطہ نہیں ہوا ان کے لیے میں نے میسج چھوڑا لیکن پھر مجھے ایس پی جو رورل ہیں ان کا نمبر ملا میں نے ان کے ساتھ رابطہ کیا کہ یہ بکوا ہوا ہے جو فارم نمبر چالیس ہے وہاں پر پہنچیں تو انہوں نے ایس ایس چو جو ہے اس کا بھی نمبر دیا تو ایس ایس چو کیونکہ اپنے ٹیم کے ساتھ وہاں پر پہنچیں تو میرے ساتھ وہ رابطے کے اندر تھے اور وہاں جب ہم پہنچے ہیں تو مسلسل میں ان کو آگاہ کر رہا تھا فارم ہاؤس کا ان کو راستے کا بھی معلوم نہیں تھا تمام تفصیلات میں نے ان کو دی ہیں تو گھر کا راستہ پورا بتایا اور اس دوران میں چکوال سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گیا ہوں میرے لیے خود یہ بڑا ایک بھیانک جو ہے اور بڑا درد والا واقعہ ہے یقینی طور پر لیکن اس پورے معاملے کے اندر کوئی میرے خلاف شہادت ہے کوئی ثبوت ہے ابھی ریمانڈ بھی لیا گیا ہے گرفتاری بھی کی گئی ہے تو یہ آپ جو ہے وہ ضرور بتا دیں تاکہ مجھے فضول کے اندر اس کے ساتھ کیوں لنک کیا جا رہا ہے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی لیکن دوسری طرف جو پولیس ہے انہوں نے یہ مواقفہ بنایا ہے کہ جب شاہ نباز کی شادی ہوئی تھی یعنی ایک بات کا انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ اس واقعے کے ساتھ جو یہ وقوعہ ہوا ہے میرڈر کا اس کے ساتھ جو آیاد ہمیر ہیں ان کا کوئی برائراست لنک ابھی تاک ہمارے پاس موجود نہیں ہے لیکن ان کا جو تعلق ہے وہ شروع ہوتا ہے جب یہ شادی ہوئی ہے یعنی نکاہ ہوا ہے جب ان میاں بیوی کا جو شاہ نباز ہے اور ان کی جو بیگمتی سارا ان کا نکاہ ہوا تھا کیونکہ والدین اور بھائی اس کے بیرون ملک تھے کینیڈا امریکہ کے اندر تو انہوں کی رضا مندی کے بغیر یہ شادی ہوئی تھی اور شادی چکوال میں ہوئی تھی لیکن آیاد امیر نے کہا بھئی میں تو اس شادی کے اندر شریک ہی نہیں تھا اور پھر جب میرا رب ان سے ملاقات ہوئی تھی تو میں نے پوچھا بھی تھا کہ آپ کو ان کا پتہ بھی ہے کچھ تو یہاں پر جو ہے انہوں نے بتایا کہ یہ لڑکے جو ہے اس کے چچا نے یہ بتایا ہے کہ شادی کے بعد یہ تفتیشی کہہ رہا ہے کہ لڑکے کے چچا نے بتایا کہ شادی کے بعد چکوال میں اس لڑکی کو چھپا کر رکھا گیا اور آیاد امیر جو ہے اس سادش میں ملوث ہیں یعنی وہ کہتے ہیں کہ عجاج نے پوچھا کہ بھئی کیا انہوں نے شادی تین میں نے پہلے یا نکاح جو ہے وہ قتل کرنے کے لیے کیا تھا تو یہاں پر جو تفتیشی ہے وہ آئی جی کے بھی آج جو ہے وہ وکیل موجود تھے انہوں نے کہا جی یہ ایک تو ہم نے ان سے ابھی یہ جو ملزم ہے شاہ نباز کی حد تک جب دلائل ہوئے انہوں نے کہا شاہ نباز سے ہم نے ایک تو یہ رقم منگواتا رہا ہے لڑکی سے اور کافی پیسہ جو وہ ڈیٹا ہے ریکارڈ ہے وہ ہم اس کو چیک کر رہے ہیں دوسری طرف یہ پاسپورٹ بھی اس کا ریکاور کرنا ہے تو یہ پاسپورٹ بھی اس سے ہم نے ریکاور کرنا ہے تو اس لیے اس کا آپ جو ہے وہ سات روزہ دونوں ملزمان کا جسمانی ریمانڈ دیں اب اس کے دوسری انہوں نے وجہ بیان کی کہ چونکہ ایاز امیر کے حوالے سے ان کے جو لڑکی کے چچا ہیں انہوں نے ان کو انوالو کیا ہے اور تازیرات پاکستان کی دفعہ ایک سو نو کے تحت یعنی سازش مجرمانہ کے تحت ہم نے ان کو لیا ہے اور کیس اندراج کر دیا ہے لیکن کینیڈا سے ایک آت دن میں ان کے والدین بھی پہنچنے والے ہیں وہ لوائکین پہنچیں گے تو ہو سکتا ہے ان کے پاس بھی کوئی جو ہے وہ اس حوالے سے ڈیٹیل موجود ہو یعنی یہ جو سازش ہے یہ جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے پولیس کی طرف سے نکاح سے لے کر اب تک کہ جو ان کے آپس کے تعلقات تھے ان کا لیندن تھا آپس کے اندر ان کی جو ریلیشنشپ تھی وہ پوری جو ہے اس مقوے تک کیسے معاملات پہنچے ہیں وہ لے کر گئے ہیں لیکن آیاد امیر نے کہا کہ میں نے تو یہ شادی کے دن موجود نہیں تھا اور ساری چیز آپ کو بتائی ہے لیکن سرکاری وکیل کہتے ہیں کہ سازش شادی سے شروع ہوئی ہے تو کیا شادی قتل کرنے کے لیے کی گئی یہ جوڑیشن مجسٹریٹ جو عامر عزیز ہیں انہوں نے پوچھا اور انہوں نے بتایا جی یہ پیسے کھاتا رہا ہے اور یہاں پر میڈیا سے تو بتتمیزی ہوئی ہے تو اب یہ ایک روزہ جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ آیاد امیر کا منظور کیا گیا ہے اور تین روز کا جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ دوسرے ملزم کا منظور کیا گیا شاہ نواز کا سات روزہ جسمانی ریمانڈ کی استناقی کی تھی اب میں نے آپ کو کیوں کہا کہ آیاد امیر جو ہے وہ اس کیس سے زمانت پر رہا ہونے جا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کل تک ممکن ہے ان کا یہ ریمانڈ ختم ہوگا اور ابھی تک انہوں نے بتایا کہ تفتیش کے اندر مجھ سے کچھ پوچھا نہیں جا رہا مجھے کہتے ہیں آپ بہت معذز ہیں آپ کے حوالے سے ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے تو پھر بھی مجھے رکھا ہوا ہے تو یہ کل امید یہ ہے کہ جب آیاد امیر کو پیش کیا جائے گا تو جائے صاحب چونکہ ثبوت نہیں ہے کوئی تو بظیر ایسے لگتا ہے کہ ان کو جوڈیشل کر دیا جائے گا اور جب جوڈیشل کیا جائے گا تو پھر ان کے طرف سے درخواست زمانت کل ہی دائر کر دی جائے گی اور اگلے ایک دو دن کے اندر چونکہ بہت ساری گراؤنڈز ہیں کہ وقوے پر موجود نہیں ہے وقوے کا خود نیک نیتی سے انہوں نے اطلاع دیا ہے پھر کوئی ان کے حوالے سے تفتیش جو ہے وہ اس کے اندر ثابت نہیں ہوا اور مزید تفتیش جائن کرنے کے لیے وہ ہمیشہ تیار ہیں تو یہ ساری گراؤنڈز پار ان کی درخواست زمانت مجھے آئندہ دو تین دن کے اندر منظور ہوتی دکھائی دے رہی ہے جو ہی وہ جوڈیشل ہوں گے تو یہ ایک بڑا بریک تھو ہے کہ تفتیشیوں نے یہ تسلیم کیا ہے پولیس نے کہ ہمارے پاس ابھی تک جو ایاد امیر ہیں ان کے حوالے سے کوئی بھی جو ہے وہ اس طرح کی ایویڈنس موجود نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ وہ اس قتل کے وقوے کے اندر ملوث ہیں تو یہ ان کے لیے کافی چیز ہے لیکن زہر ہے ان کے والدین بھی کل شاید آ جائیں لوائکین تو اس وجہ سے اس کو ایک دفعہ جسمانی روانڈ ان کا دیا گیا ہے لیکن اس کے ساتھ ایک اور بڑی ڈیویلمنٹ ہوئی ہے اور وہ یہ کہ جو یہ لڑکا ملزم ہے یہاں ایک وٹس اپ کی کہانی سامنے آئی ہے اور یہ سمینہ امیر شاہ ہے جو سابقہ اہلی ہیں یہاں پر ان کی ایاد امیر کی انہوں نے آج ڈسٹرک انڈسیشن کوٹ کے اندر زمانت کے لیے اپلائی کیا ہے پری اریسٹ بیل کے لیے پری اریسٹ بیل عموماً تین سو دو کا بھی ملزم ہوتا اس کی اپروو ہو جاتی ہے تو ان کو پری اریسٹ بیل ان کی مندور کی گئی ہے لیکن اس کے اندر انہوں نے جو واقعہ بیان کیا ہے وہ بڑا حیران بارہ بج کر یعنی جمعیرات کی رات بارہ بج کر سینٹیس منٹ پر اپنے بیٹے سے بات ہوئی اور بیٹے نے مجھے کہا کہ یہ جو نکاح چکے ہوا تھا رخستی نہیں ہوئی تھی تو سارا کے والدین سے بات کریں اور اس کی رخستی ہو جائے تو میں آگے نو بج کر سینٹیس منٹ پر مجھے اطلاع ملی کہ یہ وقوع ہو گیا اب یہ خاتون اسی رہشگاہ پر موجود ہیں تھوڑی سی بھی کہتے ہیں کچن موجود ہے میں کچن میں موجود تھی تو مجھے اطلاع ملی مجھے نہیں پتا تھا کہ رات کو یہ مرڈر ہوا ہے تو یہاں تھوڑے سے ضرور زہر ہے شکوک و شبات پیدا ہو رہے ہیں ممکن ہے وقوعہ کے اندر تو والدہ کا کردار نہیں ہوگا لیکن جو اطلاع ہے وقوعہ کی ایک ہی رہش میں رہتے ہوئے یہ چیز جو ہے یقینا انویسٹی گیٹ ہوگی اب یہاں انہوں نے کہا ہے کہ بریسٹر حسنات بل کے ذریعے انہوں نے درخواست دار کیا کہ درخواست میں سمینہ شاہ نے موقف اختیار کیا کہ شاہ نواز نے قتل سے قبل مقتولہ کی رخصتی کے لیے مجھے ویٹس اپ پر میسج کیا شاہ نواز امیر نے قتل کے بعد صبح نو بج کر بارہ منٹ پر مجھ پر واقعے کے بارے میں اگاہ کیا یعنی قتل کے بارے میں بھی اگاہ کیا یعنی اگاہ کیا رات کو بارہ بج کر سینتیس منٹ پر جو رخصتی ہے اس خاتون کی لڑکی کی اس کی حوالے سے بھی بات کی میں کمرے کی طرف دوڑی لیکن تب تک سارا قتل ہو چکی تھی شاہ نواز کو کمرے میں بیٹھنے کو کہا تب تک ایاز امیر نے پولیس کو بتا دیا تھا درخواست میں سمینہ شاہ نے بتایا کہ اسلام آباد پولیس چند منٹوں میں واقعے کی جگہ پر پہنچ گئی تھی درخواست میں موقف افنایا گیا کہ میرا واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے نہ ہی واقعے کی چشم دید گواہ ہوں اب یہ بھی ایک بڑا عام معاملہ ہے کہ بیٹے کے خلاف والدہ ویسے گواہی تو مشکل تھا تو اب انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ میں چونکہ وقوعہ کے وقت موجود نہیں تھی میں نے دیکھا نہیں ہے تو میرے علم کے اندر نہیں ہے لہذا استدعا ہے کہ مجھے سید کے مسائل بھی لائک ہیں میں ایک عورت ہوں بڑی لہذا مجھے آپ زمانت پر رہا کرنے میں وہی پر رہتی ہوں اٹھارہ جولائی کو چکوال میں یہ نکاہ ہوا تھا اور ملزم شاہ نواز کسی قسم کا کاروبار نوکری نہیں کرتا تھا تو اب یہ جو ویٹس ایپ کی کہانی ہے وہ زہرہ جہاں ہوئی ہے کمیونکیشن تو یہ ایک نیا اس کا رکھ ہے کہ اب یہ جو ایلی ہیں یہ اس کے اندر انوالو ہیں یا معلومات کچھ انہوں نے چھپائی ہے پری ایرس بیل زہرہ جب کنفرم ہوگی یا تو کینسل ہوگی تو اس کے بعد ساتھ ہی تفتیش ان کو جائن کرنی پڑے گی تو یہ اس وقت تک کی ساری معلومات ہیں آئندہ دو تین دن کے اندر جو ہے وہ آہ یاد امیر کی ہاتھ تک کیسے لگتا ہے کہ وہ دمانت پر رہا ہو جائیں گے اور باقی یہ ایک بہت ہی افسوتناک مرڈر ہوا ہے قتل ہوا ہے شاہ نواز جو ہے یقیناً وہ اپنے انجام کو پہنچتا ہے یہ ہمارا عدالتی نظام اس کو بھی بریت کے طرف لے کر جاتا ہے بڑے بڑے وقوعے جہاں پر یہاں تو اڑائی سو لوگوں کو زندہ بھی جلایا گیا ہے تو کچھ نہیں بنا اللہ کرے کہ ملزمان اور مجرمان اپنے انجام کو پہنچیں تو اس وقت کیلئے یہ لیٹیسٹ اپ ڈیٹ سی میں نے کہا آپ تک ضرور پڑھیں اجازت دیجئے گا اللہ آپ پہ